دوستو فیس بک نام ہی کافی ہے کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہوگا جو فیس بک کو نہیں جانتا ہوگا مجھے لیے لیکن تک کوئی ہوگا ایسا اگر کوئی فیس بک یوز بھی نہیں کرتا ہے پھر بھی فیس بک کو جانتا ہے تو آج میں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ فیس بک کی جو ایڈیے وہ بار بار کسی کی بلوک ہو جاتی ہے یا آپ کی ایڈی اگر کبھی ایسا آپ سے ہوتا ہے کہ فیس بک کی ایڈی بار بار بلوک ہو جاتی ہے تو اس کے کاران کیا ہے اور کونسی ایسی چیزیں اپنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ پروبلم ہمیں فیس نہ آئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی انڈرویڈ یوٹیوب چینل دوستو فیس بک کی جو ایڈیے اس کے بنانے کے کاران ہوتے ہیں وہ صرف دو چار ہوتے ہیں یا تو یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جڑا رہنا یا رشتے داروں کے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی پارٹ ٹائم ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں پیجز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں گروپ بھی بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گروپ میں کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ جوئن ہو کے اپنی پوشٹ وغیرہ کر سکتا ہے تو فیس بک زیادہ تر ان چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے تو چلیے آج کے ٹوپک کے اوپر ہم آتے ہیں اور آج کا ٹوپک جو ہے کہ فیس بک کی جو ایڈیے وہ بلوک کیوں ہو جاتی ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا اس کے علاوہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہوگا اگر ہوا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے سول کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اور بلوک ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی فرین کی تصویر دکھاتا ہے فوٹو دکھاتا ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے بولتا ہے آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد directly آپ کو وہ unlock اور unblock کر دیتا ہے اور اگر آپ نہیں پہچان پاتے ہیں صحیح نام نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ واپس بلوک جو ہے وہ ہٹے گا نہیں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس لگا رہے گا یا اس کے علاوہ بلوک کو ہٹانے کے لیے اپنی آئیڈی کو unblock کرنے کے لیے آپ سے identical proof مانگے گا جس میں آپ کا نام بھی صحیح ہونا چاہیے اور date of birth وغیرہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا account ہے وہ کھل پائے گا تو چلیے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ کارن بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے facebook آئیڈی پر بلوک لگ جاتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ facebook آئیڈی کو بلوک ہونے سے بچا سکتے ہیں ویسے دوستو facebook کی جو آئیڈی اس کے بلوک ہونے کے لیے بہت سارے کاراں ہیں لیکن سیمپل سے اگر میں بتاؤں تو سیمپل اسی چیز میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کام facebook کے terms and condition کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے تو ایسے جو بھی پوائنٹ ہے میں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ facebook کی آئیڈی کے اندر اپنا professional original جو بھی نام ہو وہی نام آپ اپنے first name اور second name اور middle name وغیرہ میں دے اس کے علاوہ کوئی اور نام نہ دے یعنی اپنا پورا سچا والا نام دے اس کے علاوہ date of birth بھی آپ ضرور ڈالے دوسری چیز یہ کہ آپ کا mobile number اور اس کے علاوہ email address دونوں کو اپنی facebook آئیڈی میں add کر کے verify کر لیں اس چیز کا ضرور خاص کر کے دیان رکھیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے profile photo میں اپنی خود کی photo رکھیں اگر آپ اپنی photo نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی جو copyright یا اس کے علاوہ کوئی ایسا photo رکھ دیں یا بالکل آپ کورا ہی اس کو رہنے دیجئے یا اس کے علاوہ تیسری یا چوتھی بات کروں تو یہ کہ جو friends ہیں اس کو tag نہ کیجئے photo آپ جو upload کر رہے ہیں اس میں جو friend آپ کے ساتھ موجود ہو اسی friend کو صرف tag کیجئے کیونکہ آپ بہت سارے friends کو tag کر دیں گے اور جب آپ کے id block ہو جائے گی تو block ہونے کے بعد وہ کسی friends کا آپ کو photo دکھائے گا unlock کرنے کے لیے اور وہ آپ کے پاس اگر جانکاری نہیں ہوگی یا اس کو آپ پہچانتے نہ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کو دشواری ہو سکتی ہے اپنی profile کو unblock کرنے میں اور دوستو اس کے علاوہ اس بات کا بھی زیادہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر friend request نہ بھیجیں آپ جس کو جانتے ہیں اسی کو friend request بھیج کر ان کو دوست بنائیے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کو ہرگز آپ friend request نہ بھیجیں کیونکہ آپ بار بار friend request بھیجیں گے اور وہ بار بار reject کرتا رہے گا فیس بک کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی fake idea جس کی وجہ سے آپ کا account جو ہے وہ block ہو جائے گا آپ کی کسی بھی post کو بار بار کسی page یا group یا اس کے علاوہ بار بار اس کو repost مت کیجئے بار بار post کرنے سے بھی آپ کی facebook account کی idea وہ block ہو سکتی ہے اگر کوئی دوست آپ کو کسی photo میں tag کیا ہے جس میں اس photo میں آپ کا کوئی بھی scene نہیں ہے تو آپ ایسے دوست کو الگ سے پہلے سمجھا دیجئے کہ مجھے tag نہ کریں اگر بار بار tag کرتا ہے تو پھر اس کو ایسے دوست کو remove کر دینا جائے unfriend کر دینا چاہیے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے کرنے اس کی گلتی کی وجہ سے یا یہ بار بار یہ آپ کو tag کرتا رہے گا اس وجہ سے کبھی بھی آپ کی idea جو بلوک ہو جائے گی اور ان میں سے کوئی photo آپ کو پوچھا جائے گا تو آپ اس کو access نہیں کر پائیں گے تو ایسے دوست کو remove کر دینا چاہیے دوستو اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی آپ نہ ڈالیں اپنی facebook profile کے اوپر جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو یا اس کے علاوہ nude تصویریں بھی ڈالنے سے آپ کی idea بلوک ہو جائے گی تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے آپ کی خود کی photo's یا اس کے علاوہ یار دوست اگر کبھی بھی آپ ساتھ میں ہوں تو ایسی چیزیں اگر آپ نے ڈال دی تو کوئی حرج نہیں لیکن جو nude تصویریں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی جو تصویریں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں یا لوگوں کو دیکھنا پسند نہ ہو تو ایسی چیزیں آپ ہرگز نہ ڈالیں کیونکہ اگر آپ اس طرح کی تصویریں یا اس طرح کی post اگر آپ ڈالیں گے تو لوگ دیکھیں گے ان کو نا پسند آئے گا تو کوئی report کرے گا فیس بک کے اندر تو آپ کا جو account ہے وہ بلوک ہو جائے گا اور آخری جو چیزیں وہ یہ کہ آپ ہرگز ہرگز کوئی بھی fake ID نہ بنائیں اگر آپ کی fake ID ہے تو آپ ضرور سے اس کو remove کر دیجئے delete کر دیجئے اور ویسے بھی fake ID بنا کر کسی کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے اور ویسے بھی آج نہیں تو کل فیس بک اس کو بلوک ضرور کر دے گا تو دوستو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال لکھنا چاہیے facebook ID بلوک ہونے سے بچانے کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی facebook ID بلوک نہ ہو تو ان ساری چیزوں کا زیادہ تر خیال رکھیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جو ساید میرے ذہن میں نہ ہو اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں تو آپ ضرور کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کسی بھی طرح کا کوئی سوال یا سجیشن ہو تو کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے اور دوسرے نائے ویڈیوز کے لئے اب ہمارے یوٹیوب چینل مائ انڈرویڈ کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے